ستی قیمبر کا ایک قول ہے یا ریتنی کنتو صحبہ محمد ایک آش میں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول ہوتا اچھا بزاہی کی ایک شائرہ نصیبات لگتی ہے آقا قریم کی بھول ہوتا کیا مطلب بھول ہونی سے کیا مطلب حضرت امکرم بات رہ سکیے یہ آپ میں سنا ہوگا کہ جب جبریل امیر وحیلے کے آتے تھے تو باروقات آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کے الفاظ کو وہ اس عبارت کو وہ آیات کو جبریل کے ساتھ جنگی جنگی گھراتے تھے ذہن نشید فرماتے تھے تو تاکہ وہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے ظاہر ہے آقا قریم کا لقم ہے ساجی پر امیر جو مغلوب کے ساتھ خیانت دی کرتا وہ اللہ کے کلام خیانت کے ساتھ تو وہ اب اس امانت کو صحیح دور پر اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لئے کوری تبودہ کوششوں کامی شرماتے تھے تو رنپ کائنات تب پہ محبوب سے کہا کہ سنو کرے وہ کا فرحہ کنسا اللہ آشان ہو اے محبوب یہ پرانے مدید کی تلاوت میں آپ اس اندیشے کا شکار نہ ہو کہ آپ گھون جائیں گے یہ اس کی حفاظت کا ذمت تو خود رنپ کائنات نے لیا ہے تو یہ ذہن سے مہم نہیں ہوگا یہ بھولے نہیں کہہ نہیں آپ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی برزی کی مطابق کوئی کمی کوئی کتاہی کوئی خانی رہ سکتی ہے کہیں ہماری سوچ آڑے آ سکتی ہے کہیں عمل کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے ہم کوئی عمل کریں سوچ سمجھ کے کریں پورے غور و فکر کے ساتھ کریں پوری کوشش کامش کے ساتھ کریں پوری اہمیات کے ساتھ کریں ضروری نہیں کہ وہ عمل ضرور رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں ہو چونکی ہے کوئی کتاہی ہو کوئی لفش ہو نامنکل ہو جائے رج ہو جائے لیکن آقا کریم کی تو بھول بھی وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق سرکار کی بھول بھی سنوکرےوں کا فلا تنسا اللہ ماشاء آقا کریم کی بھول بھی وہ ہے جو اللہ چاہے تو صدیلی احمد نے تو یہ بات کری تھی وہ صرف شائرانہ بات نہیں تھی ان کا کہنے کا مقصر یہ تھا کہ آقا کریم کی تو بھول بھی اللہ کی مرضی جو مطابق ہوتی ہے تو اس لیے ہاں اپنے عمل پر غرور نہ کریں اور ہاں اپنے عبادت اور ریاضت پر فخر نہ کریں بلکہ آقا کریم کی اگر غلامی اختیار کریں تو میں معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار کی تو بھول بھی اللہ کی مرضی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو آپ نے پردہ فرمانے سے پہلے چشم فرد سے آپ نے جشکر تتیب کیا تھا جس کے سالار بنائے تھے حضرت عسامہ بن زید عسامہ بن زید کون ہے حضرت زید بن عرصہ کے بھی زید بن عرصہ کون ہے جو آقا کریم کی آزار کردہ ہو رہا ہے اور آپ سے جانتے ہیں کہ عرب لوگ دو حوالوں سے مہت زیادہ پرٹی پلڑ تھے مہت زیادہ ان کو خیال رہتا تھا ایک تو سوی زبان دانی پر قادر و کلاب ہونے پر فساہت و بنابت پر اور دوسرا اپنے شجرہ نصب پر اپنا شجرہ ان کو بیس، تیس، 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 کشتوں تک زبانی یاد ہوگا اب ایسے مہور پر آقا کریم ایک آزار کردہ غلال کے فرزر کو اس لشکر کا امیر مقرر کر رہے ہیں جس کے اندر باقی قبیلوں کے شرقہ اور عمرہ انہوں نے اس میں شامل ہوگا اب لو آقا کریم پڑھتا فرماتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہیں مسلمان جو کلمہ پڑھ چکی ہیں منحریف ہو رہے ہیں کوئی زکاعت کے چکر میں کوئی چھوٹے مندعیانِ محبورت کے چکر میں کوئی آقا کریم حضور علیہ السلام کی جو عظیب و شان شخصیت تھی ان کے نگاموں سے اوجر ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اب مسلمانوں کا وہ دب دباری ہوگا وہ عیبت نہیں ہوگی وہ وقار نہیں ہوگا وہ عیسیت نہیں ہوگی تو اس وجہ سے وہ حلقہ بغوشی اسلام ہونے کے بعد پھر واپس پلٹ رہے ہیں بہت سے طبیلے وہ ہیں جو مدینہ پر لشکر کشی کا سوچ رہے ہیں تو ایسے میں سمجھتا ہے یہ ہوتا ہے کہ لشکر یہاں سے اس وقت روانہ کرنا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کیونکہ لشکر جڑا جائے گا تو مدینہ تو خالی ہو جائے گا یہاں پر تو ہنٹی کے بروں لوگ رہ جائیں گی پھر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر دن کا دفاع کاؤں کرے گا اور مدینہ تو مسلمانوں کو مرکز آقا کریم کی قبر اللہ نوہاں کے تو یہ تو پھر سارا معاملہ تبہ والا ہو جائے گا سجیدنا سجید کے اپر کہتے ہیں کہ نہیں جنگلی جانور مجھے گھسیر تکے لیکن میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جو میرے آقا کریم میں حکم دیا ہے جس کو روانہ کرنا اب وہ لشکر اسی طرح اسی شان سے اس اسامہ بھی زیاد کی سر پرانی روانہ ہو جاتا ہے اب سم لوگوں کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ دھریتی دھری رہے ہیں خیال تھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے اب کوئی حمدہ آبر ہو گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے بنے ہی پارے لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوں گا رتیجہ کیا نکلا پیغام ساکت دنیا میں یہ کہا کہ اگر اس عالم میں یہ لشکر روانہ ہو رہا ہے اس کا عطا یہ ہے مسلمان کمزور نہیں ہیں ہم غلط ہمیں کا شکار ہے کہ نہیں جناب ہم جناب ان کو اس طرح ہڑک کر لیں گے ہم حملہ کر کے بدینے کو فتح کر لیں گے اور ہم اپنی طاقت و عطم سے ان کو مغلوب کرنے ہی نہیں جب اس عالم کے اندر کو اس طرح رشکر بھیج رہے ہیں تو ان کے بدینے کے اندر طاقت کا عالم کیا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی تاریخ میں یہ جو واقعہ ہے اس کی جو اہمیت ہے اگر ہم اس کو سمجھ بائیں تو ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اگر اس کا پیلستہ روادہ نہ ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا اتنی سلطلت مسلمانوں کی اس وقت ہوئے زمین پر نہ ہوتی لیکن بہرحال کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیم کو غرب آتا فرمانہ تھا تو اس کے لئے حداد اس نے قدر فرمانے تھے تو حضرت انکرم میں آخری بات کروں مراسی جانتا ہوں یہ ہمارے ساتھ ہمیں تاریخ کی اور آپ کو دیکھنا چاہیے خورقہ راشدین میں صرف سیدنا سیدی کے اکبر ہیں جو طبعی کو اپر دنیا سے رکھ سکتے ہیں باقی تمام خورقہ وہ جامع شہادت دوست کرتے ہیں عمر فاروق ہو یا عثمان علی علی امتدہ ہو یا ایمان حسد سب جامع شہادت دوست کرتے ہیں اور جب یہ خورقہ جامع شہادت دوست کرتے ہیں تو بزاری ایسا رکھتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ پھر کمزور ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ اگر خلیفہ جو ہے اس طرح شہید کر دیے جائے تو اس سے کوئی طاقت کا اظہار تو نہیں ہوتا لیکن اسلام کی تاریخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ افراد اگر دنیا سے پڑھتا کر جائیں چاہے وہ عمر فاروق جیسی حسدی کیوں نہ ہو جس نے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حیبت کو جیس طرح ثابت کیا تھا اس کی کوئی مثال حوالے سامنے نہیں ہے لیکن کچھ جیسی ہستی بھی اگر جامل شہادت موسکر لے تو تب بھی اللہ کا دین جو ہے وہ سرگناندی کی طرف زندہ ہے ترمدی کے زینے تیر کرتا ہے یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے اور جب رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو ظاہری اصفاق کو ہمیں اہمیر تو دے نہیں ہے لیکن ایک حد تک دے نہیں ہے ٹوٹلی ان اس پر ڈیپنڈ نہیں کرنا مکمل ان پر انہیں سارے نہیں کرنا حضرت مکرن سیدنا سیدی جیلبر کی حیاتِ تیجبہ لوگ کہتے ہیں جیسے میں کسی کا نام نہیں لیتا ہے یہاں نفرتے کا علامہ تو نہیں آیا کہ یہ خلافت دسپ کرتی رہی آپ میں کسی شخص کو بھی اگر اقتدار کی خواہش ہو تو کس حوالے سے ہوگی یا تو جیسے ہوتا ہے یا اپنے مخالفین پر اپنا دب دبا قائم کرنے کے حوالے سے اپنے مخالفین کو بزر چکھانے کے حوالے سے سیدنا سیدی کے ادبر نے جو ٹرین سیکٹ کیا تھا انہوں نے خلافت کا جو روخ متعیر کیا تھا اور خلیفے کی جو حیثیت کا طاقیق کیا اگر وہ ذہن میں لائی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ پہلے تو آپ بیت المال سے وزیقہ لینے کے لیے تیار لیں آپ کہتے ہیں کہ جو میرا کاروبار ہے جو ٹرپی ہے تجارت اور قرآن وہ کروں گا اسی سے وزیقہ لاؤں گا بیت المال پر گوشنی بنو گا سیدنا اوپر فاروق نبی اللہ تعالیٰ نے باقی صحابہ اکرام سے کہا کہ اگر یہ اپنے ہی معاملات پر اُجھیں گے تو اتنی بڑی سرطنت کی ارضی موشان کلافت بیت المال سے وزیقہ نہیں انہوں نے وہ وزیقہ کتنا لیا جتنا ایک غریب مزدور جو ہے وہ لیتا ہے آج کل یہاں آبارے ہم کی وہ مزدور کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے ہو کیا ہے وہ جنس کا چل رہا ہے وہ اُجھتا نہیں جاتا کیونکہ میں اس کو سیاست سے آج اُجھتا نہیں کرنا چاہتا ہوں اب جناب وہ ایک معمولی وزیقہ مقرر ہوا ہے اب جتنا آٹا جتنا راشن آتا ہے تو آپ کی جو زوجہ مقدرمہ ہے وہ اس میں سے روز تھوڑا سا یوں کہنی یہ چنچٹ کی راشن بچا جاتی ہے جب کوئی مریضہ پر گزرا تو وہ اتنا ہو گیا کہ اس سے کوئی سویٹ بچھتے یاد کی جا سکے کوئی حلبہ مرائے نہ سکے انہوں نے وہ حلبہ مرائے مصطفان پر رکھا صدی کے اکبر نے حضرت اکھا پوچھا یہ کہاں سے آیا تھی اور اس میں سے کسی نے دے جائے کسی ساتھی نے پتہ کی جو بھی آتے ہیں جو بھی آتے ہیں اس میں سے بس اچنچٹ کی وہ بچا لیتے ہیں تو اس سے میں نے بنایا کرو آپ نے کہا اچھا اس کا مطلب ہی ہے کہ ہمارے پاس جو راشن آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ زیادہ تو نہیں جانا چاہی بیدل مارکہ روسان تو نہیں ہونا چاہی حکم جاری ہو گیا کہ آئندہ یہ ہمارے راشن میں اتنی کمی کرتی جائے جب صدی رنہ صدی کے عبر یہ ایک ٹرین سیٹ کرتے ہیں خلافت کا تو پھر ذرا سوچی ہے کہ ان کو اس خلافت سے لے رکھ کیا ہے بھر اینا عمال کا معنی ہے نا دولت کا معنی ہے نا عزرت کا معنی ہے نا اپنی جاہو شاہد سے طاقت اقتدار سے اپنے مخالفی کو کوئی مزہ چکنا نہیں ہے نا کچھ کرنا ہے پھر اس سے جو طاقت اقتدار کے جو مزہ دنیا کے اندر لیے جاتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر انہوں نے خلافت غصت کیا ہے مقصد کیا ہے بلکہ جو ٹرین انہوں نے سیٹ کر دیا آگے آنے والے خورپالے وہ برمنات کہاں کہ انہوں نے ہمیں مشکل میں لاتی ہے انہوں نے جو میار مقرر کر دیا اس کو اس میار کو برقرار رکھنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے یہ طواب چیزیں اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں کسی کے بلاوے میں نہ آئیں اور کسی کے غرط پروپیرنٹے کا شکار نہ ہوگی ہم ان بارگاہوں میں اپنی عقیدت و محبتوں کے سجد کرتے رہیں اور رف کی رحمتیں سمیٹتے رہیں وہ آپ کے ہوتاوے ہیں آپ کے باتنے دنیا ہم سی دنیا ہم سی دنیا ہم سی دنیا ہم سکس لائے باہام آخر ہم سکس ہر